آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا محترم حضرات کئی دنوں سے ایک ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس کو ہر بچے نے دیکھا ہر جوان نے دیکھا ہر بوڑھے نے دیکھا ہندوستان والوں نے دیکھا تو پاکستان والوں نے بھی دیکھا ہندو نیشیا والوں نے بھی دیکھا پوری دنیا اس ویڈیو کو بڑی تیزی کے ساتھ میں دیکھ رہی ہے اور کرناٹک کی وہ شہزادی اسلام کی وہ مقدش شہزادی حیاء کی وہ ملکہ مسکان خان بنت حسین خان کو سلامی پیش کر رہی ہے میں بھی اس کی عجرت کو سلام پیش کرتا ہوں میں بھی اس کی حمد کو سلام پیش کرتا ہوں میں بھی اس کی دلائری کو سلام پیش کرتا ہوں اے مسکان تو نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ تو نے حضرت سمیہ کی یاد کو تاغہ کر دیا ہے اگر آج بھی تیرے لقش قدم پر ہماری ماں بہنیں چل جائیں یقیناً آج بھی دورِ صحابہ کو یاد دلا سکتی ہیں جو تُو نے کارنامہ انجام دیا رہتی دنیا تک اس ترے کارنامے کو دنیا کی عورتیں اور دنیا کے مرد تیری دلائری کو تیری شجاعت کو تیری بہادری کو تیری جرات کو سلام پیش کرتے رہیں گے میں بھی سلام پیش کرتا ہوں اور چار مسلے پیش کرتا ہوں جرات آموز ہے یہ حوصلہ تیرا مسکان جرات آموز ہے یہ حوصلہ تیرا مسکان کفر کے مو پہ دیئے تُو نے تماشا مسکان کفر کے مو پہ دیا تُو نے تماشا مسکان تُو ہے اسلام کی شہزادی حیاء کی ملکہ تُو ہے اسلام کی شہزادی حیاء کی ملکہ تیرے کردار سے دنیا نے یہ سیکھا مسکان تیرے کردار سے دنیا نے یہ سیکھا مسکان سلام جذبہ ایمان کو تیرے مسکان سلام جذبہ ایمان کو تیرے مسکان بلند کر دیا تُو نے ہجاب کا میعار بلند کر دیا تُو نے ہجاب کا میعار لیکن مسکان خان نے جو کارنامہ انجان دیا اور جو دلیری کا ثبوت پیش کیا کہ سیکڑو بھگوہ داریوں کے بیچ میں اس لئے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر اور اپنے ہجاب کو برقرار رکھا اسی طرح کے ہمارے اس وطن عزیز کے اندر بہت سارے شر پسند ایسے لوگ ہیں جو مذہبی تشخص کو اور اسلامی شاعر کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن افسوس تو اس بات کا کہ اپنوں سے کیا گلا اپنوں سے کیا شکوا غیروں سے کیا شکوا جب اپنے ہی بے پردگی کے کچھ لوگ سپورٹ میں اتر آئے ہم نے بہت ساری میڈیوز ایسی بھی دیکھی کتنے مسلم بھائی ایسے ہیں کتنے وہ بے غیرت مسلم بھائی ہیں اور کتنی بیکار اور بے غیرت وہ بدکار عورتیں ہیں جو ہجاب کے سپورٹ میں نہیں بلکہ ہجاب کے ورود میں اتری اللہ انہیں عمل کی توفیق اتا فرمائے اور ایک غیر مسلم کی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی اس میں وہ قرآن عظیم کھول کر دکھا رہا ہے اس نے کہیں مارکیٹ سے قرآن عظیم کا نسخہ خریدا اور قرآن عظیم کا نسخہ خرید کر وہ ویڈیو میں دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن عظیم ہے اس قرآن عظیم میں کہیں بھی پردے کا حکم نہیں ہے کہیں بھی ہجاب کا حکم نہیں ہے ارے نادانوں تمہیں قرآن کیا سمجھ میں آئے گا ہماری پوری زندگی ہو گئی یہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن پڑھاتے ہوئے قرآن سمجھتے ہوئے قرآن سمجھتے ہوئے ہم قرآن کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے ہیں تم قرآن کو کیسے سمجھ لوگے قرآن میں سب کچھ تمہیں کیسے مل سکتا ہے آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے دیدہِ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں پردے کا حکم نہیں ہے میں ان کو دکھا رہا ہوں کہ ہاں یہ قرآنِ عظیم ہے دیکھو یہ قرآنِ عظیم ہے اور قرآنِ عظیم کا یہ باعث میں سپارہ ہے اور باعث میں سپارے کی سورہ احزاب آیت نمبر اٹھاون ہے اللہ تبارک و تعالی قرآنِ عظیم فرقانِ حمید میں علیل اعلان ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ النبی قل لے ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدرین علیہن من جلابی بہن ذالکا ادنا ان یعرفنا فلا یعزائن وکان اللہ برفور الرحیم اب اس کا ترجمہ وہ لوگ سمات کریں جو پردے کا انکار کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا حکم پردے میں نہیں ہے اور ان نادانوں کھلم کھلا سراحتن پردے کا حکم قرآنِ عظیم کے اندر ہے ضرورت پڑے تو قرآنِ عظیم کھول کر پھر میں دور آرہا ہوں پارہ نمبر بائیس آیت نمبر اٹھاون سورہ احزاب یہ قرآنِ عظیم ہے اور اس قرآنِ عظیم میں علیل اعلان اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے لے ازواجکا اپنی عورتوں سے و بناتے کا اور اپنی بیٹیوں سے و نسائل مومنین اور مومنوں کی عورتوں سے کیا فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابی بہن کہ اپنی چادریں اپنے سروں پر لٹکائے رکھیں تو یہ چادریں لٹکانے کا حکم اللہ رب العزت نے قرآنِ عظیم میں دیا عوائلِ اسلام میں چادر سے پردہ کیا جاتا تھا یعنی ایک بہت بڑی چادر ہوتی تھی اس چادر سے عوائلِ اسلام میں عورتیں پردہ کیا کرتی تھی اب چونکہ برقہ ہی جاد ہو چکا ہے اب طرح طرح کے پردے ہی جاد ہو چکے ہیں اس لیے اب برقوں کے ذریعے ہجاب کے ذریعے پردہ کیا جاتا ہے اس زمانے میں عوائلِ اسلام میں سادگی کے ساتھ میں ایک بہت بڑی چادر سے اپنے سر کو اور اپنے بدن کو ڈھاپ لیا کرتی تھی یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا جلابی بہن یہ جلابی جلبابن کی جمعہ ہے جس کا معنی ہے بہت بڑی چادر ایسی چادر جس سے بدن کی سطر کوشی ہو جائے بدن ڈھنگ جائے اس لیے قرآن عظیم میں صاف پردے کا حکم ہے جو پردے سے اعراض کرے جو پردے سے روگردانی کرے جو بے پردگی پر اسرار کرے جو پردے کا انکار کرے یقیناً وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا اس پر توبہ لازم ہے میں ان بے غیرتوں سے کہہ رہا ہوں جو بے پردگی کے سپورٹ میں اترے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن کھولے اور قرآن کو سمجھیں اللہ رب العزب قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام